بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السلام غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آخر کار نون لی کے قائد نواز شریف بوریا بستر سمیٹ کر لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد نواز شریف دبائی جائیں گے جہاں سے 21 اکتوبر کو خصوصی تیارے میں وہ پاکستان پہنچیں گے لندن سے نواز شریف کی پروٹوکال کے ساتھ روانگی پر تبصر ہو رہے ہیں کہ پاکستان واپسی پر ان کی گرفتاری نہیں بلکہ فقید المثال استقبال ہوگا لیکن واپسی سے پہلے نواز شریف کے لیے ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ رکاوٹ یہ کہ سپریم کورٹ سے آنے والا فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ سنا چکا جس کے تحت ماضی سے اطلاق شکر آٹھ ساتھ سے مسترد کر دی گئی ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اپیل کا حق ماضی کے فیصلوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا مہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فیصلے نے مسلمی نون کے قائد نواز شریف کا سیاسی مستقبل مخدوش کر دیا ہے نواز شریف کو نظر ثانی اپیل کا حق نہیں ملے گا جبکہ نون لگی وقلہ اس فیصلے کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں سابق اٹرانی جنرل نفان قادر کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کے اختیار کے تحت ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر اپیل نہیں کی جا سکتی لیکن یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے نواز شریف یا کوئی بھی متاثرہ فریق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتا ہے نظر ثانی کی اپیل بھی فل کورٹ بینچ ہی سنے گا جبکہ سابق وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کے مطابق نواز شریف کی ناہلی سپریم کورٹ کی اوبزرویشن کے بعد ختم ہو گئی ہے ناہلی کے حوالے سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف اب اہل ہیں کس کی رائے درست ہے اور کس کی غلط سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے مزید کیا اثرات ہو سکتے ہیں اسی سے آغاز کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے